اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان افتخار حسین ماہ رمضان شاہ نام اسلام کے کس نمبر سوئم میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں آج تیسرا روزہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ تیسرا روزہ بھی خیر و عفیت سے گزر رہا ہوگا اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کا ہر روز خیر و عفیت سے گزرے اور ہماری بخشش ممکن ہو سکے ناظرین بچپن سے لے کر اب تک ہم نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے کہ جب خدا نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا اور اس بات کا پتہ فرشتوں کو چلتا ہے تو اس بات کو لے کر فرشتوں کے ہاں بہت بحث ہوتی ہے یہ مخلوق دنیا میں جا کر فتنہ برپا کرے گی لیکن اسے حکم دیا جاتا ہے مٹی کٹی کی جاتی ہے پھر اس پہ بارش پرسائی جاتی ہے پھر ایک جسم بنایا جاتا ہے اور اس میں روح پونکی جاتی ہے پھر اس کے سامنے تعظیم سے جھکنے کا حکم ملتا ہے تمام فرشتے اس نئی تخلیق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں لیکن اس کا استاد ابلیز شیطان انکاری ہو جاتا ہے اور انکار کی وہی وجہ غرور میں تو آکھ سے بنا ہوں مٹی سے بنی اس نئی تخلیق کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو جاؤں اس واقعہ کا ذکر سورہ بکرہ میں ملتا ہے اور ناظرین سورہ بکرہ کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے تعظیم کے لئے جھک جاؤ ابلیس کے سوا سب جھک گئے اس نے حکم نہ مانا غرور میں آ گیا کافروں میں سے ہو گیا ناظرین تب حق اور باطل کے درمیان یہ جنگ جھڑ جاتی ہے جو آج تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی اور یہ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں اپنے رب کا جس نے ہمیں مٹی سے بنایا یا اس شیطان کا جس نے خدا کا حکم نہ مانا اور نئی تخلیق اس کی نئی تخلیق آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکاری ہو گیا تھا ناظرین ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں شیطان کا یا اپنے رب کا اس کا حساب یوم حساب میں لیا جائے گا اور اس کا بدلہ بھی اسی دن دیا جائے گا ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سورہ بکرہ کی تفسیر پڑھیں اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں اور اس تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کی اس بہترین واقعے سے خود کو باخبر رکھیں آئے میں آپ کو سنا ہوں آپ کی سماعتوں تک پہنچا ہوں کہ ابو الاسر حفیظ جلندری نے اس واقعے کو آدم کی تخلیق کے اس واقعے کو پیر آدم جب اس دنیا میں آ جاتا ہے اور اس کی زندگی اس دنیا میں روان ہوتی ہے اس کو کس طرح بہترین شیری انداز میں اپنے شاہکار شاہ نام اسلام میں بیان کیا ہے سنیے خلافتِ انسانی اور کائنات کے اندیشے خدا نے حضرتِ آدم کو دنیا کی خلافت تھی جہاں میں اپنا نائب کر کے بیجا یہ سعادت تھی یہی مخلوقتی فردوس سے جس کو نکالاتا اسی نے دانے گندم پہ سب کچھ بیچ ڈالاتا بظاہر اس تقرر سے نئے فتنوں کے ساماتے زمین و آسمان جن و ملائک سخت ہے راتے لگے سرگوشیا کرنے کے انسان ہے بہت سادہ ادھر شیطان کا لشکر شرارت پر ہے آمادہ یہ بیچارہ دوبارہ دام شیطان میں نہ آ جائے کہ دانا کہا چکا ہے اب کہی دوکا نہ کہا جائے افضائشِ نسلِ آدم اور ابلیس کا مکرو فریغ کیا تہزیب کا آغاز آدم اور ہوا نے رکی بنیاد سوز و سانس آدم اور ہوا نے زمین جوت کر دنیا میں جنت کی بھی نہ ڈالی بڑی خوبی سے انسانی خلافت کی بھی نہ ڈالی ہوا شیطان بھی مرغول مکاری کے دندوں میں مگر اللہ کے بندے نہ آئے اس کے پندوں میں لڑائی ٹھن گئی نیکی بدی کی خانہِ دل میں یہ پہلی جنگ تیروی زمین پر حق و باطل میں ہوا شیطان کا تابع اول اول نفسِ آمارا کہ عورت کے لیے قابیل نے حابیل کو مارا یہ پہلا واقعہ تا قتل کا دنیاِ ہستی میں جنم پایا گناہ نے اس طرح انسان کی بستی میں زمین پر رفتہ رفتہ چل پڑی جب نسلِ انسان کی حسد کا چل گیا جادو بنائی خوب شیطان کی بدینِ چار سو کچھ اس طرح پیلائی گمراہی کیا آئی قبضِ ابلیس میں انسان کی شاہی زمین کا بادشاہ گویا یہی مردود بن بیٹا کہیں شداد بن بیٹا کہیں نمرود بن بیٹا نتیجہ کیا ملا دنیا کو انسانی خلافت سے زمین کا گوشہ گوشہ ہو گیا آلودہ زلت سے فرشتے دم بخدتے آسمانوں کو بھی سکتا تھا ترس آتا تھا لیکن کوئی بھی کچھ کر نہ سکتا تھا ستارِ منتظرتِ خواب کی تعبیرِ روشن کے کہ دیکھے دن پرے کس روز اس برباد گلشن کے کہ دیکھے دن پرے کس روز اس برباد گلشن کے